راجگڑ کے دیویپورا گاؤں میں ایک پتاس ورشی وقتی کو سامپ کے کاٹنے کا معاملہ سامنے ہے جہاں تبیت پگڑنے کے بعد پریجن دیویپورا گاؤں نیوہ سی پتاس ورشی دلیپسیے کو نیجی واہن کی سہائتہ سی راجشکیا بھرتیا اسپتال کے اپات کرن وارڈ لے کر پہنچے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پریجن دلیپسیے کے ساتھ کٹنے والے سامپ کو بھی ڈیبے میں اپنے ساتھ اسپتال لے کر پہنچے جس کے چلتے ایک بار گی اسپتال شٹاف میں بھی ہڑ کمپ مچ گیا پریجنوں نے بتایا کہ دلیپسیے کو سامپ گھر پر ہی کٹا جس کے بعد ان کی طبیت بگنے لگی اور اپشار میں سہائی کسید ہو اس لیے انہوں نے پہلے سامپ کا ریسکیو کر اسے مارا پھر ڈیبے میں ڈال کر اسے اسپتال ساتھ لے کر آئے پریجنوں نے بتایا کہ اکثر چکسکوں کو کٹنے والے سامپ کی پرجاتی کا پتا نہیں چلنے پر اپشار میں کافی پریشانی ہوتی ہے لیکن سامپ کی پرجاتی کا پتا چلنے پر جہر کی چھمتا کا انمان لگانے سے اسی کے انصار اپشار میں آسانی ہوتی ہے اور پیڑیت کی جان بچائی جا سکتی ہے دے اوپرہ گام کا ہے راجگر تشکیل کا مائنے اور گرائیں بٹھے کا مائنے ٹی وی دیکھا اور پھر پساب گرنے نکلے مارنے جو ہی گیٹ کا مائنے مارنے مین گیٹ میں نکلے ہوتایا بانڈلی پڑی خاگیر اور خود ہی اپنا پی دیکھتا ہی مار بھی لی اور مائر کے انساہ گاڈلی پھر میں تو گاڈی راکھوں میرے گاڈ پھون گرے پھر دلدی پھر کی آبن باہ سامپ خاگے جل مارنے دے کے لئے چو گھر لے کے باڑے آئے